اوضو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ ان اللہ يصبح لهم من في السماوات والعرب والطیر صافت كل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما يفعلون وللہ ملک السماوات والعرب وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ وَعَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللہ تباقی و تعالیٰ کا شکر ہے سورہ مباقی نور جو قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 41 اور 42 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا آیت نمبر 41 کا ترجمہ یہ ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تصویح کرتی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تصویح کا علم ہے اور اللہ کو ان کے عامال کا بخوب علم ہے آیت نمبر 42 کا ترجمہ یہ ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر سب کو جانا ہے علم طرح سے توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ستاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اسرار و رموز سے واقف کر رکھا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکروں کی تصویح سے یہ بات واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ بات واضح تھی کائنات کی ہر شئے تصویح کرتی ہے جیسا کہ سور حج کی آیت نمبر 18 میں بھی اسی طرح خطاب فرمایا علم طرح ان اللہ یسجد لہو من فی السماواتی ومن فی العرض والشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچا سامنو وہ جو کچا زمین میں ہے نیسور، چاند، ستارے، پہاڑ، درخ، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں اس آیت میں غیر صاحبانِ عقل کے سجدے کا ذکر ہے اور علم طرح کہ آپ نے نہیں دیکھا کا خطاب ہے اس سے یہ معلوم ہوا وہ چیزوں کا سجدہ اور تسبیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مسلمہ عمر ہے ان اللہ یصبح لہو من فی السماوات اگر کہ لفظ من صاحبانِ عقل کے لئے استعمال ہوتا ہے تاہم ازبابِ تغلیب غیرِ صاحبانِ عقل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اسی سورے کے آیت 45 میں پیٹ کے بل اور چار ٹانگوں پر چلنے والے جانوروں کے لئے لفظ من استعمال ہوا ہے مَنْ يَمْشِ عَلَىٰ بَتْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَىٰ رِجِلَيْنْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِ عَلَىٰ اَرْبَعَ ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی چار ٹانگوں پر لیکن من فی السماوات والا عرض میں سب شامل ہیں اس میں شاہد وطیر پرندوں کے ذکر کے بعد ان سب کو اپنی نماز و تسبیح کا علم ہے کا جملہ ہے اس موقف پر آیت تصبیحو لہ السماوات السبعو والا عرضو ومین ومن فیهن وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ سَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَحُونَ تَسْبِحَهُمْ یہ سورہ اسرہ ہے قرآن مجید کا سیونٹین نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 44 کا تک جمعیہ ہے ساتوں آسمان و زمین اور ان میں جو موجودات ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی سنہ میں تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تو ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو یہ آئے شاہد ہے وَكُلُّنْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِحَهُ ہر ایک کو اپنی نماز و تسبیح کا علم ہے اسے معلوم بوا کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی نماز و تسبیح ہوتی ہے پرندوں کی اپنی نماز و تسبیح ہوتی ہے انسان کی اپنی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان میں سے ہر ایک کو علم ہے البتہ ہر ایک کا علم اس کے حساب سے ہے انسان کو اپنی نماز کا علم اور پرندوں کو بھی اپنی نماز و تسبیح کا علم ہے وہ علم کے مطابق ارادے و اختیار سے نماز قائم کرتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں اس کی یہ تعویل دوست نہیں ہے کہ ہر ایک نماز و تصویر زبان حال سے کرتے ہیں یا ان کی اللہ کی احتیاج ان کی نماز ہے کیونکہ دوسری آیت جو سورہ بنی سور ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا لیکن تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے اللہ فرمائے کہ تم نہیں سمجھ سکتے اور ہم کہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ زبان حال اور احتیاج ہے کل کائنات انسان حیوان جمادات سب اپنے خالق کے تصویر و عبادات میں مصغول ہیں قرآن نے پہاڑ درخت چوپائوں پرندوں سورج چاند ستاروں کی تصویر کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے وَإِمِّن شَيْنِ اللَّهِ السَّبْحُ بِحَمْدِهِ سے عمومی اشیاء کی تصویر کا ذکر کیا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَلْعَرْضِ کائنات کی ہر شئے اپنے وجود انجام کار اور اپنی بقا میں اللہ کی محتاج ہے کائنات میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جس کی شئے رگ اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو لہذا کائنات پر اللہ کی ملکیت کا وہ تصور ہے جو کسی غیر اللہ کے لیے قابل تصور نہیں ہے کل کائنات اللہ کی تصویر خواہ ہے تصویر کائناتی فریضہ ہے جس سے صرف یہ انسان انحراف کرتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عالم کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ ستر ہزار عابد کی عبادت سے افضل ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی عابد پر فضلت ایسی ہے جیسے چودویں غات کے چاند کی تمام ستاغوں پر ہوتی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی عبادت پر فضلت ایسی ہے جیسے سورج کی تمام ستاغوں پر اور عابد کی غیر عابد پر فضلت ایسی ہے جیسے چاند کی عبادتی ستاغوں پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے عالم کی ایک اقتماز اللہ کو نجاننے والے کی ہزار رکت نماز سے بہتر ہے مزید فرمایا کہ عالم کی دو رکت تماز عابد کی ہزار رکتوں سے افضل ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم ایک ہزار عابد اور ایک ہزار زاہد سے افضل ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب علم عام عابد کے آگے اور ان کے درمیان پانچ سو سال کی راہ کا فاصلہ ہوگا یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمی ہے کہ عالم اگر ایک گھڑی بستر پر سہارہ لے کر اپنے عمل میں غور و فکر کرے تو وہ عابد کی ستہ سال کی عبادت سے افضل ہے کنزل مال میں ہے کہ اپنے علم میں غور و فکر کرے یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تفسیر مجموع بیان میں ہے کہ عالم کو شہید پر ایک درجہ کی فضیلت آسل ہے شہید کو عابد پر ایک درجہ کی نبی کو عالم پر ایک درجہ کی فضیلت آسل ہے اور قرآن مجید کو دوسرے تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جس طرح اللہ کو اس کی مخلوق پر عالم کو دوسرے لوگوں پر ایسی فضیلت آسل ہے جیسے مجھے پس پس آدمی پر اور عابد اپنی ذات کے لیے ہے اور عالم دوسروں کے لیے ہے یہ فق تو ہے عالم کو عابد پر ستر درجہ فضیلت آسل ہے جن کے جو درجوں کے درمیان تیز رفتہ گھوڑے کی ستر سال کی دور کا واصلہ ہے یہ اس لیے کہ جب شیطان لوگوں کے درمیان کوئی بدد نکالتا ہے اور عالم اسے دیکھتا ہے تو لوگوں کو اس سے روپنے کی کوشش کرتا ہے اور جب عابد اپنی عبادت میں مصروف رہتا ہے نہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور نہ ہی اسے سمجھ پاتا ہے یہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے اور حضرت علیہ السلام کا فرمانے کہ عالم کی تو رکت نماز جاہل کی ستر رکتوں سے بہتر ہے کیونکہ عالم جب کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے تو اپنے علم کے ذریعے اس سے نکل آتا ہے جبکہ جاہل اس میں پھس کر رہ جاتا ہے نکل نہیں سکتا اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام زمانہ کے ذہور میں تعجیل فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ